ایک سو چونتیس دنگے کرانے کا ریکارڈ اگر کسی نے بنایا ہے پورے پردیش میں تو وہ ریکارڈ سماج وادی پارٹی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ایک سو چونتیس دنگے اتر پردیش میں کرانا دنگے ہوتے نہیں ہیں دنگے کرائے جاتے ہیں وہ بات دوسری ہے کہ ایک طرف دنگا کراؤ اور دوسری طرف صحیفائی میں بیٹھ کر کے ایش کرو ناچ کانا دیکھو یہ سماج وادی والے ہی لوگ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا اور بھارتی جنتہ پارٹی ان کے ساتھ میں ملی ہوتی ان دنگوں فسادوں میں مل کر کے یہ لوگ دنگیں فساد کرتے ہیں ورنہ یہ بتائیے کہ جب بہوجن سماج پارٹی کی سرکار رہتی ہے جب جب رہی ہے دوہزار ساتھ سے بارہ بھی رہی ہے تو اتر پردیش میں ایک بھی دنگا کیوں نہیں ہوا ایک بھی دنگا نہیں ہوا سب لوگ بھائی چھارہ بنا کے ساتھ میں رہے مل جل کر کے رہے اور سب کی ترقی ہوئی پردیش کی ترقی ہوئی بہن مایتی جی نے چوترفہ وکاس کرنے کا کام کیا جب امن چین ہوتا ہے تب وکاس ہوتا ہے انہوں نے چوترفہ وکاس کرنے کا کام کیا کسی بھی طرف لے لیجئے وکاسی وکاس نظر آئے گا سالہ انتیس ہزار امبیٹ کر گاہ انہوں نے سمگر وکاس کرنے کا کام کیا سالہ انتیس ہزار پرائیمری سکول بنانے کا کام بہن مایتی جی نے کیا سالہ پانچ ہزار جونئر ہائی سکول بنائے ایک درجن سے زیادہ یونیورسٹی اور میڈیکل کالج بنانے کا کام کیا تئیس تئیس نئے جلے بنائے جب ایک کوئی جلہ بنتا ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے پھر جلے میں سمگر وکاس کرنا مجبوری ہوتی ہے کیا اسی کے لیے ان کو ووٹ مہلاؤں نے دیا تھا بہن مایتی جی کا کارکال یاد کرنے مہلاؤں کی سرکشہ کی بات جو تھی کسی مہلاؤں کو رات کے بارہ وزے بھی اگر گھر سے نکلنا ہوتا تھا وہ ہچکچاتی نہیں تھی نکلنے میں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہمائی طرف کوئی گلت آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اتر پردیش کی مکھیاں بہن مایتی جی ہیں اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمائی طرف گلت آنکھ کسانوں کو وعدہ کیا ہم تمہارے آمدنی دو گناہ کر دیں گے ہم کو ووٹ دے تو آمدنی تو شونے پر پہنچا دی دو گناہ کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا دو گناہ تو نہیں کیا جب سرکار جانے لگی ہے تو پانچ پانچ روپے ہر سال کے حساب سے پچیس روپے گننے کا مل بڑھانے کا کام کیا بہن مایتی جی کو یاد کریے ہمارے کام پانچ روپے گناہ کار مل quہ گناہ کار مل維 Aidira ہمارے کار دی نہیں موسیقی